موسیقی میکم میں ہوں کلیمولا آج ہم بات کریں گے اگر آپ ترکی میں پروپٹی کھریدنے کے بعد سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنا ٹیکس دینا پڑے گا کیپیٹل گین ٹیکس کیا ہے کتنے منافع پر کتنا ٹیکس دینا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہیں لیکن پر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے علیکم اسلام کلیمولا میں ٹیک ہوں آپ کا کیا حال ہے سر میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ترکی میں پروپٹی کھریدنے کے بعد سیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کتنا ٹیکس دینا پڑے گا اور اس کا طریقہ کار کیا ہے جی کلیمولا بہت سے لوگوں نے ہم سے یہ پوچھا کہ اگر ہم پروپٹی لے لیتے ہیں تو کیا ہم اس پروپٹی کو بعد میں سیل بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور اگر ہم سیل کرنا چاہتے ہیں تو سیل کرنے کے بعد ہمیں کون سے ایکسپینسز دینا پڑے گا یا ٹیکس وغیرہ کیا ہوگا اور سیل کا طریقہ کار کیا ہے تو یہ ساری باتیں جو ہے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آپ کے جو کمنٹ ہوتے ہیں آپ کمنٹ جب کرتے ہیں تو اس میں سے سیلیکشن کرتا ہے تو آپ کوشش کیا کریں کمنٹ مختلف ٹاپکس پر آپ دے سکتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کے سوالوں سے آپ کے کمنٹ سے ہی جو ہے ہمیں رہنمائی ملتی ہے اور ہم آپ کے لیے نئی سے نئی انفرمیشن دیکھ کر آتے ہیں اینیوے جب آپ نے پروپٹی خریدی تو ٹاپو کے اوپر جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت اس کو ہم نے کہتے ہیں بائنگ پرائس آپ کی اور اس وقت آپ چاہے سال بعد دو سال بعد یا دس سال بعد جب بھی آپ سیل کرتے ہیں تو اس وقت جو آپ پرائس جس پہ سیل کر رہے ہیں یہ ڈیکلیئر پرائس ہے یا سیلنگ پرائس ہے تو بائنگ پرائس اور سیلنگ پرائس میں جو فرق ہیں مثلا آپ نے ایک لاکھ کی خریدی پروپٹی اور اب آپ دو لاکھ کی اس کو سیل کر رہے ہیں تو دو میں سے جب آپ نکال دیں گے ایک لاکھ تو فرق جو ہوگا وہ ایک لاکھ آئے گا اگر آپ نے ایک لاکھ کی خریدی ہے اور آپ چار لاکھ کی سیل کر رہے ہیں تو چار میں سے ایک نکال دیں گے تو فرق تین لاکھ کا آئے گا اب یہ جو فرق ہے the difference ہے دونوں values کا بائنگ پرائس اور سیلنگ پرائس میں جو فرق ہے اس فرق کا آپ نے percentage دینا ہوتی ہے اب یہ جو percentage ہے اس کو ہم capital gain tax کہتے ہیں اب اس کی مختلف values ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ share کر دیتے ہیں اگر یہ capital آپ gain کر رہے ہیں چھ ہزار سے سات ہزار Turkish lira تک capital gain ہو رہا ہے تو اس میں صرف 15% tax دینا ہوگا لیکن اگر آپ سات ہزار سے اٹھارہ ہزار Turkish lira gain کر رہے ہیں اتنا profit آ رہا ہے آپ کو تو تب یہ جو ہوگا 25% آپ کو tax دینا ہوگا اور اگر اٹھارہ ہزار سے چالیس ہزار Turkish lira یعنی آپ کی بات کر رہے ہیں کہ اگر اٹھارہ ہزار سے چالیس ہزار Turkish lira difference آ رہا ہے تو آپ کو 27% ہے 27% جو ہے وہ tax دینا ہوگا لیکن اگر چالیس ہزار یعنی اس سے زیادہ منافع آ رہا ہے آپ کو جو difference آ رہا ہے تو اس کا مطلب 35% tax دینا ہوگا یہ بھی tax جو ہے اگر آپ property پانچ سال سے پہلے sale کرتے ہیں مثلا آج آپ نے لیئے property اور دو سال بعد sale کر رہے ہیں تین سال بعد sale کر رہے ہیں چار سال بعد sale کر رہے ہیں یعنی پانچ سال کے اندر اندر اگر آپ sale کرتے ہیں پانچ سال سے پہلے sale کرتے ہیں تو اس پر یہ tax دینا ہوتا ہے آپ کو اس کو capital gain tax کہا جاتا ہے لیکن اگر آپ property پانچ سال کے بعد sale کرتے ہیں تو اس پر zero tax ہے اگر آپ property پانچ سال کے بعد sale کرتے ہیں تو اس پر zero tax ہے تو سب سے پہلے اس کو دوبارہ repeat کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کا آگیا چھ ہزار سے سات ہزار تو یہ پندرہ پرسنٹ ہے اگر سات ہزار سے اٹھارہ ہزار گین آگیا آپ کا تو پچیس پرسنٹ ہے اگر چالیس ہزار سے کم ہے اٹھارہ سے چالیس کے درمیان ہے تو ستائیس پرسنٹ اور اگر چالیس ہزار سے زیادہ آپ کو منافعہ آ رہا ہے تو پھر آپ کو پینتیس پرسنٹ دینا ہوگا اور یہ اگر within five year آپ sale کر رہے ہیں تب ہی آپ کو یہ capital gain tax دینا ہوتا ہے اور اگر پانچ سال کے بعد sale کرتے ہیں تو اس پر آپ کو capital gain tax نہیں دینا ہوتا تو یہ ساری چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں یہ جو value ہے جس پر آپ sale کر رہے ہیں اور جو آپ کا وہ judgment کی جاتی ہے یہ evaluation report ہوتی ہے جو third party government کو دیتی ہے اور اس evaluation report کو مدد نظر رکھتے ہیں فرض کریں آپ نے تین سال پہلے property لی تھی اس وقت آپ نے دو لاکھ ٹرکش لیرہ کی لی تھی اور آج آپ پانچ لاکھ ٹرکش لیرہ کی sale کر رہے ہیں اب وہ جو ہے government کہتی ہے کہ آپ expert evaluation report پیش کریں ہمیں ہم اس کی base پہ judge کریں گے کہ آپ کو کتنا capital gain دینا ہے ٹھیک ہے تو وہ expert جو price ہے جو report ہے وہ government کو دیتا ہے بنا کر اور اس کی base پہ جو ہے نا وہ پھر decide کرتے ہیں کہ آپ نے تین لاکھ gain کر رہے ہیں یہاں پہ دو کی آپ نے لی تھی پانچ کی آپ sale کر رہے ہیں تین کا منافع آپ کو ہو رہا ہے اب ان تین لاکھ کا 35% آپ نے دینا ہے لیکن اگر پانچ سال کے بعد sale کریں گے چاہے آپ دس لاکھ منافع لے رہے ہوں آپ سے zero capital gain tax لیا جائے گا جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو آپ نے valuation report کی بات کی ہے اس میں کون کون سی detail شامل ہوتی ہے جی یہ بہت اچھا سوال ہے کہ جو expert تیار کرتا ہے valuation report وہ اس میں تقریباً ساتھ سے آٹھ details جو ہوتی ہیں وہ government کو provide کرتا ہے یہ جو ساتھ سے آٹھ details ہیں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں اس میں تو وہ بتاتا ہے کہ title deed جو ہے اس کی detail دیتا ہے کہ title deed original ہے اور title deed میں کتنے partner ہیں title deed جو ہے وہ property کی اس طرح کی ہے وہ ساری یعنی totally جو information ہے title deed کے حوالے سے وہ provide کرتا ہے government کو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ property کی location اور اس کے جو coordinates ہوتے ہیں جو بھی کہ property کہاں بھی واقع ہے اس کے کیا coordinates ہیں وہ سارا بتائے گا اس کے ساتھ 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 property کی اس وقت کی کیا حالت ہے اس کی current pictures لے کر اندر سے اور باہر سے وہ ساری share کرتا ہے government کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ اس طرح کی property کی اس area میں کیا price ہے یہ information share کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ آپ کے یہ کرتا ہے کہ جو price ہے اس کی confirmation دیتا ہے کہ جو آپ نے price دی ہے وہ ٹھیک ہے market کے ساتھ سے یا کم ہے یا زیادہ ہے یہ price confirmation دینا ہوتی ہے اس نے اور اس کے ساتھ کے property کی اوپر کوئی debit یا کوئی loan بغیرہ تو آپ نے نہیں لیا ہوا تو یہ ساری information ہے وہ share کرتا ہے اور confirmation کرتا ہے کہ وہ tapu office کو اور cardistry جو ہے یہ دو office ہوتے ہیں ان دونوں کو property کی حوالے سے جو بھی detail required ہوتی ہیں وہاں سے confirmation کر کے یہ دے دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو information ہے وہ دیتا tapu office کو یہ ہے جو یعنی tapu office سے مراد ہے جو direct rate of property registry ہے اس کو simple لفظوں میں tapu office کہتے ہیں بہت سے لوگ اپنی آسانی کے لیے لیکن main تو اس کا direct rate of property registry ہے تو یہ ساتھ قسم کی information ہے جو میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں title deed کی details ہیں property کی location ہے property کی pictures آ جاتی ہیں price ہے اسے ملتی جلتی properties کی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بتاتا ہے کہ price جو ہے کام دے رہے زیادہ یا market کے حساب سے price confirmation دیتا ہے اور property کے اوپر کوئی loan ہے یا debit ہے اس کی details دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ registry اور tapu office سے جو confirmation لے کر وہ بتاتا ہے کہ یہ جو tapu ہے یا property ہے اس کے سارے documents سے in order ہے اور یہ ساری information وہ share کرتا ہے tapu office کے ساتھ تو وہ پھر tapu office اسی بیس پر جو ہے آگے آپ کو جب اس کو report مل جاتی ہے کہ all is well تو اس کے بعد سب ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہ پھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اسے 35% tax دے دیں اور اس کے بعد transfer جو ہے sale کا process جو ہوتا ہے وہ complete ہو جاتا ہے جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا آپ نے بڑی detail میں میرے سوالوں کا بھی جواب دیا اور آپ نے ساری تفسیر بتائی بہت شکریہ سر آپ کا آپ اپنا خیار رکھیں اور اس کے ساتھ ہمارے چینل کا بھی خیار رکھیں ایک یا دو کمنٹ ضرور لکھا کریں اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے اور ہماری حوصلہ خزائی ہوتی ہے یہ ہمارا ہی نہیں آپ کا بھی چینل ہے اور ہم سب ایک ٹیم ہیں مزید معلومات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ